ہائے گائج ویلکم ان دس لیکسر ان دس لیکسر وی سٹڈی آباوٹ ٹیلیسکوپ آفٹر مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ایز ای مائکروسکوپ ہی ہوتا ہے لیکن مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ میں ایک ڈیفرینس ہے وہ ہے کہ مائکروسکوپ تو جو مائکرو ویری سورٹ جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں اس کی انگیز فارمیشن میں یوز کیا جاتا ہے اس کو کلیر دیکھنے میں یوز ملیتے ہیں اور ٹیلیسکوپ ہوتا ہے وہ ڈیسٹینٹ جو اوبجیکٹ ہوتے ہیں جو دوری پر ہوتے ہیں ان اوبجیکٹس کی کلیر ایمیج شو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو ٹیلیسکوپ کیا ہے ایک اپٹیکل انسٹرومنٹ ہی ہے جو کلیر ایمیج فارم کرتا ہے کس کی جو ڈیسٹینٹ اوبجیکٹ ہیں یا جو بیری فار ڈیسٹینٹ پر جو اوبجیکٹ ہیں اس کی کلیر ایمیج فارمیکشن کے لیے یوز میں آتا ہے ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ریفریکٹیو اور ایک ہوتا ہے ریفریکٹیو ریفریکٹیو اور ریفریکٹیو ایک ٹیلیسکوپ میں لینس ہی ہوتے ہیں اسے تو اپنے بولتے ہیں ریفریکٹیو ریفریکٹیو کا دوسرا نام ہے ایسٹرونومیٹل ٹیلیسکوپ اس میں کیول لینس ہوتے ہیں اور جو ریفلیکٹیو ہے اس ٹیلیسکوپ میں لینس کے ساتھ ساتھ میررز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہمارے جو سلیبس ہے اس میں کیول ٹیلیسکوپ میں ایک جو ریفریکٹیو ٹیلیسکوپ ہے اس کا ڈیریویشن ہے اور جو ریفریکٹیو ہے اس کا ایک ڈائیگرام اور تھوڑی سٹھوڑی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اس کا جو ریفریکٹیو یا astronomical telescope ہے اس کا derivation جس میں اپنے magnification power calculate کریں گے وہ derivation جس پرکار سے microscope کا چلا تھا ٹھیک ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں اپنے دیکھیں تو reflective جو یا astronomical جو telescope ہے وہ کیا ہوتا ہے it is that combination of lenses اس میں two or more than two lens ہیں وہ use میں آتے ہیں ایک lens جو ہوتا ہے one lens جو ہوتا ہے وہ object کی side میں ہوتا ہے object کی side میں جس کی focal lens کیا ہوتی ہے large ہوتی ہے large focal lens دیکھو جس پرکار سے microscope میں ہم نے دو lens use میں لیا تھے minimum دو lens ویسے ہی اس میں بھی minimum دو ہوتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں microscope میں جو lens object کی اور تھا towards object تھا اس کی focal length short تھی جبکہ اب جو ہوگا telescope تو telescope میں جو lens object کی اور ہوگا telescope میں جو lens object کی اور ہوگا اس کی focal length large ہوگی تو large a lens of large focal length is used towards object that lens is called objective lens object کی اور large focal length کا جو lens ہوتا ہے اسے ہم اپن بولتے ہیں objective lens second جو lens ہے یا پھر i side میں جو lens ہوتا ہے اکیلا lens بھی use کر سکتے ہیں تو combination of lens بھی use میں لے سکتے ہیں تو a lens اور more than one lens یا combination of lens is used towards eye side eye side میں use کیا جاتا ہے that is called eye side lens یا eye piece ٹھیک ہے eye piece بھی بھولتے ہیں اس lens کو یا پھر eye side lens بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پورا آپ کو screen تر ہو رہا آپ اس screen سوپ لے کر نوٹ سٹیار کر سکتے ہیں ہاں تو اب ہم ذیکھر کرتے ہیں magnification power of reflector یا astronomical telescope astronomical یا reflector telescope کے magnification power میں جو ray diagram آئے گا اس میں اپن objective lens لیتے ہیں وہ کافی large lens رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ objective lens ہے ٹھیک ہے یہ principal axis اس کو میں لکھ دیتا ہوں objective lens ٹھیک ہے اس میں وہ جو اپن in front of eye رکھتے ہیں nearest distance پر object رکھتے ہیں اس object پر میکروسکوپ میں ایک diagram اور بنتا تھا وہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ اس میں in front of eye اپن nearest distance پر object کو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ object کا کافی دوری پر ہے more distance پر ہے so اس کو اپن in front of eye یا nearest distance پر اپن اس کو پوٹے نہیں کر سکتے پوٹے سو only one diagram is used in this اب دیکھو یہ objective lens ہے یہ object کی اور ہوتا ہے object اپنا ہے infinite ہے تو infinites ہیں جب اپن ray لیں گے دو ray اپنے پاس two ray جائیں گی both ray are parallel to each other یہاں تک دیکھو دونوں parallel آرہی ہیں parallel آنے کے بعد یہ optical center پر ray آرہی ہے وہ without change پاس ہو جائے گی without change and direction پاس ہو جائے اور ray optical center کے علاوہ ہے اس ray کے parallel ہے دیکھو یہاں تک یہ دونوں ray parallel ہے ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا لگ رہا ہے میں سے چل دیکھ ہوں یہ دونوں ray parallel ہے ٹھیک ہے parallel سے ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ray optical center سے پاس ہو رہی تھی without change direction پاس ہو ہو ہی اس کے علاوہ جو another ray ہے وہ after reflection اس پر جات جہاں پر ایک دوسرے کو intersect کریں گے بہ ری intersect each other وہ کو میں نام دلتا ہوں a dash b dash a dash b dash image ھیک ہے تھوڑا zoom کر کے رکھا دوں ماں آپ کو یہ ہے ھیک a dash b dash image ہے یہ آپ کو میل اب دیکھو اس کے یہ object ہے objective lens تھا اس کا object تو ایمیز یہاں بنی ہے infinite object ہوتا image فاؤنڈ ہوتی ہے principal focus پر image distance v o equals to kya ہوگی fo v o ki value f o ke equal ہوگی ٹھیک ایس کو اوپر کی اور شو کر دیتا ہوں یہاں نیچے اور آئے گی اپنی اگر incident اور ہوگی وہ الگ آئے گی دیتا ہوں v o is equals to fo image distance focal length کے equal ہوگی کیونکہ object یہ infinite پر ہے image ہمیشہ formed ہوتی ہے کہاں پر principal focus پر image distance v o is equal to ہوگیا fo دونوں equal ہوگی اب یہ جو فیسٹ کی image تھی یہ second length کے لیے object تا ورک کرے گی تو میں یہاں second length بنا رہا ہوں یہ ہے second length یہ length سے چھوٹا ہونا تھی ہے جو eye piece ہے eye piece یا eye side length ہے یہ optical center ہے اب یہاں سے یہ جو فیسٹ کی image تھی یہ second length کے لیے object cover کرے گی یعنی eye piece ہے اس کے لیے object ہے تو یہاں سے incident کروائیں گے ایک تو کروائیں گے parallel to principal axis ٹھیک ہے دوسری جے ہوگی optical center سے pass through optical center جو optical center سے pass ہو رہی ہے وہ without change pass ہو جائے اور جو یہ ہے یہ after reflection principal focus نہیں پاس ہوگی پرینسپل focus ٹھیک ہے کیونکہ یہ parallel to principal axis incident ہو رہی ہے ٹھیک ہے principal axis کے parallel اس لیے after reflection pass through that principal focus ہو جائے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ میں یہ دونوں رے ایک دوسرے کو cross نہیں کرے گی بہت رے are not intersect in this side these rays intersect appears to intersect in this side appears to intersect مطلب اس کو پیچھے بڑھائیں گے ٹھیک ہے پیچھے بڑھائیں گے یہ کہاں پر ایک دوسرے کو انٹرسیک کریں گے وہ ہی یہ image بنے گی اور جب ان کو پیچھے بڑھاتے ہیں تو یہ اس point پر ایک دوسرے کو intersect کر رہے گی تو یہ آپ کو image بنے گی یہ ہوگی final image ٹھیک ہے یہ جو image بنے گی یہ اپنی final image ہوگی اس کو اپن نام دیں گے A double date اور B double دیں ٹھیک ہے یہ دائیگرام ہے اب اس میں لیکھو یہ second length کا object کیے تھا اس distance کو اپن لکھیں گے ue کیا لکھیں گے ue کیونکہ یہ object distance ہے اس لیں اس کو بولیں گے اپنے ue i اپیس ہے تو u کے ساتھ e لگے گا اس کا principal focus یہاں ہے تو اپنے بولیں گے focal length f e اور یہاں سے یہاں تک image بن دی ہے image تک distance ہوگی ve اس لئے اپنے اپنے دکھائیں گے تو both angles are denoted only in one diagram میں اپنے denote کریں گے تو یہاں پر alpha دیکھو object ادھر ہے object سے جو virtual angle ہوتا alpha وہ ادھر بنے گا یہ جتنا angle ہوگا اتنا یہاں angle ملے گا آپ vertically opposite ہے ایک دوسرے گے یہ جتنا alpha ہے تو یہ بھی alpha اور beta angle جو compound microscope تھا اس میں بھی یہ بنایا تھا اور اس میں بھی یہ بنے بیٹا یہ ہے آپ کا ray diagram zoom کر کر شو کر رہا ہوں میں یہ diagram آپ screen suit لے کر بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے derivation کا آپ ذکر کریں گے اس پر چاہ سے ہوگا تو دیکھو اس میں visual angle بنے گی ٹھیک ہے visual angle ایک 12 ہے ایک beta ہے object کا visual angle visual angle found by object 12 ہے visual angle object by image beta تو اپن لیکھیں گے visual angle form formed by object 10 alpha is equal to 10 alpha میں گیا گا یہ جو triangle لیں گے اپن a ds b ds اور یہ o یہاں تک ہے height b ds b ds ہے اور base ہے v o بول دو چاہے f o بول دو ٹھیک ہے تو 10 alpha کو alpha سے denote کر دیں گے اپن اور یہ ہو جائے گا a ds b ds upon v o v o کی جگہ آپ کو f o کرنا اپنے گا ایک بات ہم نے شو کر رہا v o is equal to f o تو ہم یہاں f o شو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد visual angle angle formed by image image سے formed ہوگا وہ یہ ہے اس angle میں ds o b ds یہ beta اس میں 10 beta nکالیں 10 beta calculate 10 beta کو represent beta سے اور اس کی value کتنے آئے گی a b upon u e height upon base base یہ ہے height یہ height upon base a b upon u e لیکن لیکن دیکھو دونوں angle a qui diagram میں ہیں الگ diagram میں ہوتے تو اس میں distance آ رہی f ue پوزیٹیو اور نگیٹیو نہیں لینی تھی لیکن یہ donor a diagram آئیں گے تو f ہو تو دیکھو اس length کی distance ہے جو آگے کی اور ہے تو یہ plus کی ہے ue i piece کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ e ڈگا i piece کی object distance ہے یہ پی چھے کی ہو رہا تو یہ کی آئے گی minus ٹھیک ہے یہ value آپ کو minus دیں اب اپن اس کی magnification power نکال لیں magnification power جو ہے small m is equal to beta upon alpha یعنی یہ ratio ہے جیسے اپن microscope میں کر رہے تھے ویسے اس میں ratio of visual angle formed by image and visual angle formed by object ان دونوں کا ratio دونوں جو values جو رکھیں گے اس میں کی آئے گا m is equals to beta value a b upon ue a b upon upon ue sorry ue upon alpha alpha a b upon fo a b upon fo ٹھیک ہے a b cancel m is equal to 1 upon ue to upra side में 1 upon fo downward side m is equal to fo fo multiply में करेंगे तो opposite हो जाएगा 1 upon ue 1 upon fo multiply में लेंगे तो opposite uLTA होगए fo upon 1 हो जाएगा m is equals to fo upon ue i co ue i one upon ue क्यों कि जैसे हमने पिछे के lexler में 1 upon ue ki value microscope के लिए अलग-अलग 2 case लिए थे दोनों cases अपने measure कि 1 upon ue ki value वो वैसे ही इस کیس فیسٹ فیسٹ کیس میں اپنے اپنے ایمیج فرمد ایٹ نیریسٹ ڈیسٹنس مانتے تو ایف ایمیج ایز فرمد ایٹ 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 دیسٹنس آئی then نیریسٹ دیسٹنس پر یا پیٹ اپنے ایسے ایٹ نیریسٹ دیسٹنس پر ایٹ نیریسٹ دیسٹنس دی بھی نیریسٹ ہی اکی ہے تو جو ایمیج دیسٹنس اپنی بی ای ایمیج کہاں بند ہے نیریسٹ دیسٹنس پر نیریسٹ دیسٹنس ہوتی ہے دی اب فائنل جو ایمیج ہے اس کی سرسہ ہوگی ہے فائنل ایمیج آئی پیس سے من رہی ہے آئی پیس کی ایمیج دیسٹنس کو بی ای سے لکھیں گے بی ایز اکیلسٹ دی ہوگا یہ دی دے کو پیچھے کیا ہو رہا ہے بی تو یہ مائنس کی اس کی ایمیج دیسٹنس تو بی ہی ہے لیکن ہم نے مانا ہے کہ ایمیج کہاں بند رہی ہو نیریسٹ دیسٹنس اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں کرنا ہے اور جو ایف ای ہے یہ ایف ای دے کو اس سے آگے کیور ہے یہ پلس کی رہے گی اب ابن یوزنگ لینس فارمولا لینس فارمولا میں یہ ویلیو پٹ کریں گے تو ون اپون ایف ای اس اپنی پلس ٹو ون اپون ایمیج دیسٹنس او بی مائنس ڈی ہے مائنس ون اپون اوبجیٹ ڈیسٹنس جو مائنس ڈیو ڈی ہے تو یہ ون اپون ایف ای is equal to مائنس کا ون اپون ڈ پر یہ مائنس اور مائنس کیا ہو جائے گا پلس پلس ہوگا تو ون اپون ڈیو ڈی ہمیں ویلیو کلکلیٹ کرنی ہے ون اپون ڈیو ڈی کی ون اپون ڈیو ڈی کی مائنس کا آئے یہ ادھر آکے پلس کا ہو جائے گا لچس ون اپون ڈیو ڈی یہ ون اپون ڈیو ڈی کی ویلیو ہیسٹ ایکویشن میں رکھ رہے گے تو put there value of ون اپون ڈیو ڈی in ایکویشن ہیسٹ ہیسٹ میں رکھیں گے ون اپون ڈیو ڈیو اپون ڈیو ڈیو ون اپون ڈیو سوریشن میں ہم نے جلتی یہ کر دی یہ مائنس کی ڈیو ڈی یہ یہ یہاں مائنس کا ڈیو مائنس کا ڈیو رہے گا تو یہ value پوری پوری کس کی رہے گی مائنس کی مائنس سیمبل ہمارا سوٹ گیا تھا ٹھیک ہے یہاں مائنس رہے لیا تھا یہاں پر ہم نے مائنس نہیں لگا تو یہ مائنس لگے گا یہاں 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 سے یہ مائنس کی value ملے گی تو یہاں مائنس کی value رہے گی m is equal to minus ٹھیک ہے 1 اپون f plus 1 اپون d plus 1 اپون d ٹھیک ہے اب اس کو multiply کرتے ہیں یا multiply کرنے سے اچھا ہے کہ یہ جو نیچے کا part ہے اس میں f e common لیں m is equal to minus f اپون میں f e common لیا ہمیں اپون میں f e لیا تو یہاں f e ہے تو 1 اپون 1 ہو جائے گا plus 1 اپون اس میں f e نہیں ہے تو d اپون f d اپون f f f f upon f e 1 plus f e upon d یہ اتنا magnification power کا formula جائے گا کب جب image formed ہو رہی ہو nearest distance پہ اتنے کا آپ screen shoot لیں تاکہ آپ کو ویڈیو بار بار میں دیکھنا پڑے notes چیار کرنے کے لئے اس کے آگے second case apply گ میں side clear کر second case same ایسے ہی ہوگا اس میں اپن nearest distance پر image formed بان رہے تھے اس میں image formed ہوگی at infinite تو بی کس رکھیں باقی یہ ہی طریقہ رہے گا ہاں تو دیکھو case second case second میں image formed at infinite رکھی ہم لیکھیں گے if image is formed at infinite کا بر form ہو رہی ہے infinite band image distance جو ہے وہ تو ہو جائے infinite plus رکھو سے minus سے کوئی فرق نہیں یہ minus پان لو چاہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی infinite object image distance سے change ہوئی ہے کیونکہ image infinite پر معنی ہے اس میں nearest distance ب پر معنی image distance to change ہوگی image distance object and focal length object distance and focal length are not change so ue is equal to ue رہے گا focal length f is equal to plus t focal length positive رہے گی اب diagram میں دیکھ سکتے وہ آگی کیوں ہو رہے ہے ٹھیک ہے اب use کریں length formula using length formula then 1 upon f is equal to 1 upon image distance image distance infinite minus 1 upon object distance होتے ہے minus u e یہ to ہو جائے گا 1 upon fe 0 minus minus plus 1 upon u e 1 upon fe is equal to 1 upon u e तो आप 1 upon u e ki value to mili 1 upon f e अब ये जो value है वो अपनी fast equation थी उसमे put up करेंगी to put the value of 1 upon u e in equation 1 fast equation में रखेंगे m is equal to fast equation of e minus f o into me 1 upon u e 1 upon u e 1 upon fe 1 upon u e value रखेंगे तो m is equal to बनाएगा minus f o upon fe minus f o upon fe ठीक है ये formula कब अपने यूज में लेंगे कौन से numerical में ये जिक्र हो कि image formed at infinite in refractive या refractor telescope then we use this formula if image is formed at nearest distance then we use this formula okay thank you आप ये जो stream पर आप कोशे हो रहा है इस ते stream सूप ले ले यहां तक तो पहले हो गया था अपना ये second case और बच्चा है ये भी आप as it is notes में लख सकता है thank you कॉए ते हरोuję झाल